بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی ایسے کے ساتھ میں حدانش ملک آئینز ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر وفاقی وزیر سردار ایاز صادق نے نئے برز کے آغاز میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی وطن واپسی کا دعویٰ کر دیا سردار ایاز صادق نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیقنون کے قائد نواز شریف آئندہ ماہ پاکستان آ رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ عام انتخابات دوہزار تئیس میں ہوں گے پارٹی امیدواروں کو نواز شریف ہی ٹکٹ جاری کریں گے وفاقی وزیر نے یہ بھی کہا کہ اگست دوہزار تئیس میں حکومتی مدت پوری ہو رہی ہے جس کے بعد ہی الیکشن ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ مارچ تا جون دوہزار تئیس میں اسمبلیوں کا ٹوٹنا نظر آ رہا ہے اگر مارچ میں اسمبلی ٹوٹی تو پھر رمضان اور بجٹ اس دوران آئے گا حیاء صادق نے کہا کہ اسلامباد کے شوپنگ مال کو غلط وقت پر سیل کیا گیا اس کو پہلے ہی سیل کرنا چاہیے تھا آزم سواتی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آزم سواتی کو رہا ہونا چاہیے مگر ان کو خود پر کنٹرول کرنا چاہیے قانون اپنا راستہ خود اختیار کرے گا سابق صدر آصف علی زرداری اور چوہدری شوجات حسین کے درمیان ہونے والی حالیہ ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری نے تجویز دی کہ وزیراعالہ پنجاب چوہدری پرویز الہی اسمبلی نہ توڑیں مشاورت سے نیا سیٹ اپ بنایا جا سکتا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں آصف علی زرداری نے چوہدری شوجات کو یقین دلائیا کہ نئے سیٹ اپ میں حمزہ شہباز وزیراعالہ نہیں ہوں گے چوہدری شوجات نے آصف علی زرداری کو وزیراعالہ پنجاب چوہدری پرویز الہی سے بات کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے واضح رہے کہ پانچ دسمبر کو ہونے والی ملاقات میں سابق صدر آصف علی زرداری نے نئی سیاسی حکمت عملی پر چوہدری شوجات حسین کو اعتماد ملیا تھا آصف علی زرداری نے پنجاب اور خیبر پختونخا کی سیاسی صورتحال اور ممکنہ تحریک عدم اعتماد پر اتحادیوں سے مشاورت شروع کر دی ہے اس سلسلے میں آصف علی زرداری نے اسلام آباد میں مسلم لیگ کاف کے سربراہ چوہدری شوجات حسین سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی تھی وزارت توانائی کے حکام کا کہنا ہے کہ روس سے تیل درامت کرنے کی صورت میں پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 182 روپے فی لیٹر ہوگی وزارت کے درائے کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں روس سے درامت شدہ تیل کی قیمت 182 روپے فی لیٹر تک ہوگی روس سے برائن ٹائل مارکیٹ کی نسبت 26 ڈالر فی بیرل تیل سستہ ملے گا موجودہ صورتحال میں روس سے 65.50 ڈالر فی بیرل میں تیل درامت ہوگا تمام بین القوامی ٹیکسس شامل کر کے بھی پیٹرول کی ایکس ریفائنٹری قیمت 41 سنٹ فی لیٹر تک ہوگی تریسنا یورپی یونین کی جانب سے روس سے سمندری راستے تیل کی درامت پر پابندی اور ساٹھ ڈالر فی بیرل کی حد مقرر کرنے کے فیصلے پر عمل درامت شروع کر دیا گیا معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاہیزان کے فوری ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ماہرین میں معیشیت کا کہنا ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف سے قسط ملنا اور پروگرام مکمل کرنا مل کی معیشیت کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے حکومت کو اسے یقینی بنانا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے طرز زندگی بدلنے اور توانائی کی بجت کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور ضرورت ہے تاکہ ملک اس بہران سے نکل سکے دل دل پاکستان سے دلوں میں گھر کرنے والے ہر دل عزیز جنید جمشید کو بچھرے چھے برس بیٹھ گئے لیکن ان کی یادیں اور آواز آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے جنید جمشید سات دسمبر دوزار سولہ کو پی آئی اے کے اس بدقسمت تیارے میں سوار تھے جو چترال سے اسلامباد آتے ہوئے ہویلیاں کے قریب حادثے کا شکار ہوا اس حادثے میں ہم سے بچھرنے والے جنید جمشید اپنی اہلیہ کے حمراہ چترال میں تبلیغی دورے کے بعد اسلامباد جا رہے تھے انہوں نے اپنے میوزک کیریئر کا آغاز بینٹ وائٹل سائنس سے کیا تھا پہلے آلبم کی ریلیز نے ہی انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا گیت دل دل پاکستان نے ریکارڈ قائم کیا انیس سو نی نانوے میں ان کی دوسری سولو آلبم کے کئیں گیت اس دور کے سپر ہٹس میں شامل رہے انہوں نے گلوکاری کے کیریئر میں وہ شہرت اور مقبولیت حاصل کی جو بہت ہی کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے دوہزار دو میں اپنی چوتھی اور آخری آلبم کے بعد جنید جمشید کا رجحان اسلامی تعلیمات کی جانے بڑھنے لگا اور ماضی کے پاپ سٹار ایک ناتخواں کے طور پر اُبھرتے نظر آئے دوہزار ساتھ میں جنید جمشید کو پانچ سو باثر مسلم شخصیات میں شامل کیا گیا دوہزار چودہ میں انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز سے نواسا گیا جنید جمشید کی خوبصورت ناتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں ان کے مددہ انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے امریکی محکمہ خارجہ کا فواد چوہدری اور ڈانل بلوم ملاقات کی تصدیق سے گرے کہا کہ کسی فرد یا گروپ سے امریکی عددار کی ملاقات کی تصدیق نہیں کر سکتے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے میڈیا بریفنگ میں پی ٹی آئی رہنما فواد چوہدری کی پاکستان میں امریکی صفیر ڈانل بلوم سے ملاقات کے حوالے سے کیے گئے سوال پر کہا کہ کسی امریکی عددار کی کسی فرد یا گروپ سے ملاقات کی تصدیق نہیں کر سکتے امریکی حکام مختلف سیاسی شخصیات اور عدداران سے ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں ترجمان کا کہنا تھا کہ بھارت میں مذہبی آزادی کے حوالے سے بین القوامی مذہبی آزادی رپورٹ کے تحفظات کو نوٹ کر لیا ہے بھارتی حکومت سے کہیں گے کہ وہ ہر طبقے کی مذہبی آزادی کے تحفظ کے لیے وعدوں کی پازداری کرے گی بھارتی حکام سے رابطوں میں مذہبی آزادی کے لیے مزید اقدامات کرنے پر زور دیں گے اب تک لی اتنا ہی مزید بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی ایسے یا پھر وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ دیسی ٹی وی ایسے روٹ گام اس کے علاوہ کلک کریں ہمارا لنک ٹری اور سوشل میڈیا کی لا محدود دنیا کو دیکھیں